بسم اللہ الرحمن الرحیم سیزن ویریشن کو میر کرنے کا جو نیکس میتھڈ ہے اس کا نام ہے در ریشو ٹو ٹرینڈ میتھڈ اس میتھڈ کو ہم بک کے قیسٹن نمبر 13.28 کے پارٹ بیک کے اندر جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس ڈیٹا کے اوپر اپلائی کریں گے بک کی سٹیٹمنٹ میں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم میتھڈ آف ریشو ٹو موونگ ایورجز کا یوز کریں لیکن کیونکہ یہ میتھڈ ہم اس سے پہلے لیکسر میں دیکھ چکے ہیں تو ہم اس میتھڈ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ کریں گے کہ ڈیٹا اسی کو ایسن کا لے لیں گے لیکن میتھڈ ریشو ٹو موونگ ایورجز نہیں بلکہ نیا میتھڈ در ریشو ٹو ٹرینڈ میتھڈ یوز کریں گے کریں گے ہم یوں کہ اس ٹیبل کے اندر جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے ایک کولم میں لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ایئر اور کوارٹر ہیں انہیں یہ ایسے لکھیں گے اور سب سے پہلے جو ایئر ہوگا اس کے فور کوارٹر آئیں گے پھر نیکسٹ ایئر کے فور کوارٹر اور اس طرح سے جتنے ایئر آتے رہیں گے اور ان کے کوارٹر ترتیبہ لکھتے رہیں گے جو ڈیٹا ہمیں کائسن میں دیا جائے گا اس کو ہم نے وائی کا نام دے کر ایک کولم میں لکھنا ہے کیونکہ اس میتھڈ کا نام ہے تو ہم یہ لائن لکھیں گے تو یہ وائی ہیٹ اس ایکول ٹو ای پلس بی ایکس تو یہ وائی ہیٹ اس ایکول ٹو ای پلس بی ایکس یہ سٹریڈ لائن کی ایکویشن ہے یعنی سیدھی لائن کی ایکویشن ہے تو اس کا یوز ہم نے کرنا ہے اپنے اس میتھڈ کے اندر اے اور بی جو ہیں ان کو ہم نے معلوم کرنا ہے اپنے ڈیٹا میں سے ڈیٹا کی مدد سے اے اور بی کے فرمولہ یہ تو پہلے بھی دیکھ چکے ہم کافی بار تو یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں جی ان فرمولہ کے اندر آنے والا جو وائی ہے یہ وائی تو کلیہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ اس ڈیٹا کو وائی کہیں گے اس میں یہ ہے کہ ریگریشن چپٹر کے اندر ہم نے دو طرح کی ریگریشن ایکویشن دیکھی ہیں ایک وائی آن ایکس دیکھی ہے اور ایکس آن وائی بھی دیکھی ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹائم سیریز چپٹر کے اندر جو ڈیٹا دیا جائے گا اس کو ہمیشہ ہم نے وائی کا ہی نام دینا ہے اور ریگریشن ایکویشن ہمیشہ وائی آن ایکس ہی معلوم کرنی ہے یہاں پر ایکس آن وائی ریگریشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹا کو وائی کا نام دے دیا ہے لہٰذا ہماری ایکویشن ہمیشہ وائی آن ایکس ہی ہوا کرے گی پھر جو فرورہ میں ایکس آ رہی ہے ایکس کولم ہم نے خود بنانا ہے اب ایکس کولم کو اس طرح سے بنانا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بنایا جائے کہ ایکس کولم کا سم زیرو بنے تاکہ ہماری آگئی جو کیلکلیشنز ہیں ان میں ہمیں آسانی ہو جائے بہرحال یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم ایکس کولم کا سم زیرو ہی بنائیں زیرو بنانا وہ لازمی نہیں ہے لیکن زیرو بنائیں گے تو کام میں آسانی ہو سکتی ہے اب یہ ہے کہ ایکس کولم بنانے میں آپ نے یہ کرنا ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے یعنی ائر یہ ہمارا ٹائم ہے تو ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سینٹر میں کون سا ٹائم ہے یعنی سینٹرل پوزیشن ہمارے ٹائم کی کیا ہے تو سب سے پہلی بات ہو یہ کہ فورٹی نائن ففٹی ففٹی ون یہ تین سال ہیں تو درمیان میں سال آ رہے ہیں ففٹی اب ففٹی کے بھی فور کورٹر ہیں تو فور کورٹر کو دیکھ کر یہ پتہ جلتا ہے کہ سیکنڈ کورٹر اور تھرڈ کورٹر یہ وہ کورٹرز ہیں جو ہمارے درمیان میں وقت کے درمیان میں آتے ہیں یعنی اوورال جو ٹائم میں ہمارا سارا فورٹی ون کا فرس کورٹر سے لے کر ففٹی ون کے فورت کورٹر یہ جو ٹویلو یہ جو لکھے میں ہیں یہ کورٹرز ان میں جو درمیان میں کورٹرز یعنی درمیان کا ٹائم ہے وہ ٹائم ہے تھرڈ کورٹر سیکنڈ اور تھرڈ کورٹر نائنٹین ففٹی کا کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ کورٹر سے اوپر کے کورٹرز دیکھئے وہ فائیو ہے اور نیچے بھی فائیو کورٹر آتے ہیں لہذا ہمارے ٹائم کا ہمیں پتا چلا کہ ٹائم کا میڈ سیکنڈ اور تھرڈ کورٹر بنتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو سیکنڈ کورٹر ہے اس کے سامنے مائنس ون اور تھرڈ کورٹر کے سامنے پلس ون لکھنا ہے اس کے بعد کیونکہ ون اور مائنس ون میں ٹو کا گیپ ہے جو ریل لائن ہوتی ہے اگر آپ اس ریل لائن جو مہتمائٹکس چابلے دیکھی ہوگی ادھر آپ دیان کریں تو ون اور مائنس ون کے درمیان میں ٹو کا گیپ آتا ہے ٹو جمس آتی ہیں بہرحال ہم نے ویسے ہی یاد رکھلنا ہے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ون میں اور مائنس ون میں ٹو کا گیپ ہے اگر ہم کیلکولیٹر کے اوپر ون کا اور مائنس ون کا ڈیفرنس دیں تو ہمیں آنسر ملے کا ٹو تو لہذا ہم بولیں گے کہ ون اور مائنس ون میں ٹو کا گیپ ہے لہذا کیونکہ ان دو ہم نے سٹارٹ ہمیشہ درمیان کے دونوں کوارٹروں سے ہی لینا ہے جو درمیان میں دو کوارٹر آ رہے تھے سب سے پہلے ان کی ویلیوز مائنس ون اور پلس ون لکھنی ہے اس کے بعد باقی ویلیوز مائنس 3 مائنس 5 یہ بات بھی لکھنی ہے تو کیونکہ مائنس ون اور پلس ون میں دو کا گیپ ہے لہذا اوپر کی طرف بھی دو کا گیپ چلائیں گے اور نیچے کی طرف بھی دو کا ہی گیپ چلائیں گے تو مائنس ون کے بعد آئے گی مائنس 3 پھر مائنس 5 مائنس 7 یعنی دو دو کا گیپ سے اوپر ویلیوز دکھتے رہیں گے پلس ون ہے ادھر بھی دو کا گیپ سے ہی نیچے آئیں گے تو پلس ون کے بعد آئے گی پلس 3 پھر پلس 5 پلس 7 سٹوڈنس یہاں پر عموماً غلطی کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ تو ٹھیک لیتے ہیں مائنس ون پلس ون لکھتے ہیں لیکن اس کے بعد پلس ون کے بعد پلس 2 پلس 3 پلس 4 ایسے لکھتے ہیں یہ پھر اس میں سارا قیسن غلط ہو جاتا ہے تو ہم نے مائنس ون پلس ون پلس ون میں یاد اٹھنا ہے کہ دو کا ہی گیپ یاد سے یہ چلے اب یہ ہے کہ یہ اوپر ایک لائن لکھی گئی ہے کہ وہی ٹیک origin at middle of time یہ middle of time تو یہ ہو گیا کہ middle of time third quarter اور second quarter اور third quarter یہ middle of time ہے لیکن origin کا مطلب کہ origin کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x کی جو value 0 ہے وہ کس جگہ پر آتی ہے تو origin کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x column کے اندر 0 origin کہلاتا ہے تو ابھی کیونکہ x کا 0 یہاں نظر تو نہیں آرہا کیونکہ x کی value 0 نہیں ہے لیکن 0 میں یہ بتا ہے کہ 0 مائنس ون اور پلس ون کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ بتا جلتا ہے کہ x کا origin یعنی x کی جو value 0 0 ہے وہ مائنس ون اور پلس ون کے بیچ میں ہے اور مائنس ون اور پلس ون کے ہیں یہ time کا mid quarters کے اوپر آتے ہیں تو یعنی 0 مائنس ون اور پلس ون کے بیچ میں ہے it means کہ 0 کی جو position بنتی ہے وہ second اور third quarter کے بیچ میں بنتی ہے تو second اور third quarter کے درمیان میں اگر ہم یہاں line لگا لیں یعنی جہاں arrow یا ہمارا cursor موجود ہے یہ بالکل time کا mid ہے کیونکہ اس position سے اوپر six quarters اوپر ہے اور اس cursor سے نیچے یا اس position سے نیچے بھی six quarters ہی ہیں یعنی ہمارے time کا بالکل mid بنتا ہے وہ second اور third quarter کے بالکل درمیان میں بنتا ہے کیونکہ اس جگہ پر x کی value zero کی position integrate ہوتی ہے تو یہاں پر اسی مولا اوپر لکھا گیا ہے کہ origin at middle of time origin کا مطلب x کی value zero اور کیونکہ x کی value zero time کے بالکل mid میں آ رہی ہے لہذا middle of time اوپر اسی لکھا گیا ہے اب یہ ہے کہ جب x کولم آپ بنا لیں گے تو next تو پتا ہے کہ b کے فرمولہ میں ہمیں x y x square چاہیے لہذا یہ دو کولم x y x square بنیں گے تو y کولم کا x کولم کا x y کولم کا اور x square کولم ان چاروں کولم کا یہ sum کریں گے یہ جو sums آتے ہیں یہ sums فرمولہ میں پٹ کریں گے تو b کانسر آ جائے گا point 83 a کا جو فرمولہ ہے اس کو apply کرنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کافی دفعہ تو جس کو بھی بھی confusion ہو تو وہ دو لیکچر پہلے جو کام کیا گیا ہے اس پہ دیکھ لیں کہ یہاں a اور b کو وہاں بھی معلوم کیا گیا ہے محلل a کے فرمولہ میں یہ values پٹ کیجئے تو a کا آنسر آئے گا 94.08 یہ b اور a کے جو آنسر آئے ہیں یہ دونوں آنسرز ہم نے یہاں اوپر equation کے اندر یہاں پٹ کرنے ہوتے ہیں تو a اور b دونوں کی جگہ پر یہ جو values آئی ہیں یہ دونوں پٹ کرنی ہے لہذا نیچے لکھیں گے ہم hence the trend line is y hat is equal to یہ y hat اوپر سے جی y hat equal تو y hat equal آ گیا جبکہ a پلس b کی جگہ یہ a کی value پلس یہ b کی value اور ساتھ میں x آ جائے گا یہ جو equation آئی ہے straight line کی equation ہم نے معلوم کیا ہے اس equation کو ہم نے اب اس column کی اوپر لکھنا ہے اور اس column کا نام ہوگا trend values trend values کے نیچے y hat لکھیں گے اور یہ equation لکھیں گے اپنی اس equation کے در آنے والے x کی جگہ پر یہ سارا x column جو ہے put کریں گے minus 11 minus 9 minus 7 تو کیونکہ یہ کام بھی ہم اس سے پہلے lecture میں یہ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں اس کے اوپر تو ایک دو lecture پہلے آپ دیکھئے کہ x column کی values کیسے put ہوں گی بہرحال اب یہ ہے کہ minus 11 پہلے put کریں گے یہاں سے جگہ تو minus 11 solve ہوگی اس کے ساتھ تو answer ملے گا 84.95 similarly x column کی ساری values ایک کر کے یہاں پڑ کریں گے تو آپ کو trend values مل جائیں گی next جو ہمارا یہ column ہے last column یہ کیسے بنے گا اس column کو بنانے کا طریقہ یا جو اس میں اب جو کام کیا جائے گا یہ آپ نے اس سے پہلے lecture کے اندر جو کام دیکھا ہے اس سے ملتا چلتا ہے اس سے پہلے lecture میں ہم نے کیا تھا کہ اوپر y رکھا تھا لیکن y کو ڈیوائیڈ کیا تھا moving average سے کیونکہ اس method کا نام تھا ratio to moving average لیکن اس method کا نام ہے ratio to trend method لہٰذا ہم y کو ڈیوائیڈ کریں گے y hat سے یعنی trend values سے کیونکہ یہ y hat کا مطب trend values ہیں لہٰذا y divide by y hat کا مطب ہے y divide by trend یعنی y کی ratio لیں گے trend values کے ساتھ method کا نام ہے ratio to trend تو y کہہ جی y ہمارا original لیٹا ہے جو بگ میں دیا گیا تھا تو یہ پہلی value ہے 105 اور y hat نیچے y hat آئے تو y hat کی پہلی value ہے 84.95 تو y کی value پہلے cell کے سامنے یہ 123.6 کیسے آئی ہوگی یہ آئی ہوگی اوپر اس column کے جو لکھا ہوئے طریقہ اس کے تعداد آئی ہے اور طریقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر y کو رکھا جائے اور نیچے y hat کو رکھا جائے لہذا یہاں پہلے cell کے اندر y کے value 105 اوپر رکھی گئی ہے اور y hat کی جگہ پر یہ پہلے cell میں y hat کے value 84.95 کو یہاں نیچے رکھا گیا اور 105 ڈیواب 84.95 انٹو 100 کر کے آنسر ملے گا 123.6 similarly آگیا جی نیکس value 88.9 یہ کہا سے آئی ہے یہ آئی ہے 77 کو ڈیوائیڈ گیا گیا ہے 86.61 سے اور 100 سے ملٹیپلائے کرنے سے یہ سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے سارے y column کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس y hat column سے y hat column کی value سے سامنے ڈیوائیڈ کریں گے 100 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ column بن جائے گا جب یہ column بنے گا تو next کام ہمارا بلکل سیم ہو چکا ہے اب جو ہم نے اس سے پہلے لیکسر میں کیا ہے کہ ہم نے وق کے اندر جو ہمیں table دیا جاتا ہے اس table کے اندر year دیا جاتے ہیں اور اس table کو دیکھتے ہوئے quarter کے سامنے یوں one two three four لکھ دیتے ہیں یہ ابھی آپ پیج دکھایا گیا تھا شروع میں لیکسر کے شروع میں دکھایا ہے آپ کو وہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ year ایسی لکھے ہیں اور quarter لکھے ہیں نیچے values مختلف ہیں کیونکہ نیچے values تھی لیکن کیونکہ ہم نے یہ last column بنا لیا ہے تو last column کے اندر values آ رہی ہیں یہ ساری آپ نے اٹھا کر یہ اپنی اپنی جگہ put کر رین میں رینڈم یہاں سے ایک value یہاں سے دیتا ہوں 1950 کے second quarter کی بات کر لیتا ہوں 1950 second quarter اس value آ رہی ہے 89.01 تو 1950 اور اس second quarter اور value بھر رہی ہے 89.01 تو آپ کا اپنا طریقہ ہے آپ اس کو دیکھ سم کریں گے اور دیکھیں گے کہ 400 آتا ہے کہ نہیں تو ان چاروں کا سم کیا گیا ہے 400 point zero five یعنی کہ یہ اپروکسی میٹلی 400 بن رہا ہے لہذا اسی mean کے ساتھ آپ لکھ دیں گے سیزل انڈیکس یعنی یہی ہمارے چاروں ہمارے سیزل انڈیکس ہیں اب مزید دیکھ لیتے کہ یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ کوارٹر سے میں نے کہا سٹارڈ لینا ہے ایکس کولنم بنانے میں سیکنڈ اور تھرڈ کوارٹر سے سٹارڈ لیں میں نے سیکنڈ کے سامنے مائنس ون اور تھرڈ کے سامنے پلس ون لکھی ہے یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم مائنس ون اور پلس ون ہی لکھیں بلکہ ہم یہاں پر مائنس ون اور پلس ون کی جگہ پر مائنس پوائنٹ فائی اور پلس پوائنٹ فائی بھی لکھ سکتے ہیں وہ پھر کیا ہوگا وہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر ہے کہ ریال لائن کے اوپر گھور کریں تو مائنس پوائنٹ فائی سے دے کر پلس پوائنٹ فائی اور مائنس پوائنٹ فائی میں ون کا ڈیفرنس ہے یا آپ کیلکولیٹر کے اوپر اگر آپ کر دیکھیں تو پوائنٹ فائی میں سے مائنس کیجئے مائنس پوائنٹ فائی کو ملے گا ون تو کیونکہ ان دونوں ویلیوز سے سٹارٹ دینا ہے سیکنڈ اور تھرڈ سے تو ان پر ہمیں ان دونوں ویلیوز کا ڈیفرنس ون ہے تو اوپر بھی ون کا ہی گیپ چلائیں گے یعنی پوائنٹ فائی میں سے ون مائنس کریں گے مائنس ون پوائنٹ فائی مائنس ون پوائنٹ فائی میں سے ون مائنس کریں مائنس ون ون اور اس صرف سے یہ ون ون کے احساب سے اوپر کام جائے گا نیچے یہ ہوگا کہ پوائنٹ فائی میں ون ایٹ کریں گے تو آئے گا ون پوائنٹ فائی پھر اس پوائنٹ فائی ون نیچے ون اور تھرڈ کورٹر کے درمیان میں یعنی ٹائم کے میڈ میں تو ٹائم کا میڈ ہی رہے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر بھی یہ بولیں گے کہ ہمارا جو اوریجن ہے وہ ایکس کا زیرو یعنی اوریجن وہ ٹائم کے میڈ میں ہی بنتا ہے اب اس میں یہ ہے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ایسی یاد کر لینا چاہیے کہ جس question کے اندر x کی values میں 1 کا gap بن رہا ہو اب یہ 1 کا gap ہے 0.5 سے لے کر 1.5 1 کا gap 1.5 سے لے کر 2.5 بھی 1 کا gap ہے یعنی x کی جو consecutive values ہیں ان میں 1 کا gap چل رہا جب 1 کا change آتا ہے 2.5 سے 3.5 میں جاتی ہے تو 1 سے 2 جاتا ہے 3.5 سے 4.5 میں جاتی ہے تو 1 2 3 جاتا ہے تو یہاں بولیں گے x کی 1 unit change کرنے سے 1 quarter کا change آ رہا ہے تو ایسے عمل کو بولتے ہیں کہ unit of x 1 quarter ہے کیونکہ x کی 1 unit change کرنے سے 1 quarter کا change آتا ہے تو اس کو بولتے ہے unit of x 1 quarter ہے یہ بات یہاں لکھی گئی ہے کہ here is کے حساب سے 1 unit of x یعنی x کا 1 unit جو ہوتا ہے وہ equal 1 quarter کے یعنی x جگہ بھی نہیں تھی اور ضرورت نہیں ہے یا ہم لکھ سکتے ہیں کہ for change of 1 unit of x change in quarter is 1 تو اتنی زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی کافی ہے جو بات ہو چکی ہے کہ 1 unit x یعنی x کا 1 unit change کرنے سے 1 quarter کی لہذا اس عمر کو بولتے ہیں unit of x is 1 quarter لیکن جو اس سے پہلے جو page دکھا گیا ہے وہاں پر x column اور تھا وہ دیکھ رہتے ہیں اب یہ آپ یاد رکھیں کہ x کی values میں یہاں پر 2 gap آرہا ہے 1 سے 3 5 تو ایسا question جس میں x کی values میں 2 کا gap آرہ ہو 2 کا gap آرہ ہو یعنی 2 کا difference آرہ ہو وہاں پر بولیں گے unit of x half quarter ہے یہاں quarter میں بظاہر تو 1 quarter کا change آرہ ہے لیکن کیونکہ x میں 2 unit کا change آرہ ہے تو 2 unit کے change پر اگر 1 quarter change ہوتی ہے تو 1 unit کی change کے half quarter change ہوگا یہ بات وہاں لکھی ہے فیلال اتنا یاد رکھیں گے کہ x کے دو جب یہاں دو کا difference آرہ ہو تو آپ بولیں گے unit of x 2 year نہیں 2 quarter نہیں ہے بلکہ half quarter ہے یہ بات یہاں لکھی گئی ہے کہ 2 unit of x ابھی آپ کو وہاں دکھایا ہے x کی 2 unit change ہو رہی تھی تو 7 میں 1 quarter change ہو رہا تھا تو 2 unit of x is equal to 1 quarter تو 2 unit x کی اگر 1 quarter کے برابر ہے تو 1 unit x کس کے برابر ہو جائے گی یہ 2 نیچہ آ جائے گا اگر 2 unit x کی 1 quarter کے برابر ہیں تو 1 unit x کی half quarter کے برابر ہوگی یہ 2 نیچے آ جائے گا تو half ہو جائے گا لہذا اس 9 کے وجہ آپ بولیں گے unit of x half quarter تو ایسا question جس کے اندر 2 unit x کی change آتی ہے یعنی ایسا کام ہو رہا ہو کہ x میں 2 کا ڈیفرنس آ رہا ہو تو ہاں بولتے ہیں unit of x half quarter ہے کیونکہ ہمارے values ہیں quarter wise دکیوئی ہیں لہذا ہم بولیں کہ unit of x half quarter ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس method میں the ratio to 10 method میں ہم نے بھی case 1 دکھائے case 1 اس یہ کہا جا رہا ہے کہ اس method کو کرنے کے دو طریقے ہیں the ratio to 10 method میں ہمارے پاس دو case ہوتے ہیں ایک case ایسا ہے کہ year اور quarter کو vertical یعنی column میں لکھیں اور y کی ساری values کو یوں لکھیں تو یہ ایک طرح کا طریقہ ہے تو دوسرا دیکھا ہے next lecture میں کیا جائے گا لیکن ہلکا سا میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آنے والے کام میں اس سے فرق ہی ہوگا کہ یہ case on اس بلکہ ان values کی مدد سے صرف y کی تین values تین year ہیں تو تین y کی values بنائی جائیں ہمارا case 2 ہوگا اور جب